اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ٹیپو سلطان کے بارے میں ہندوستان میں ٹیپو کے بارے میں بہت سارے نظریات پائے جاتے ہیں بہت سارے رائے پائے جاتی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹیپو سلطان جنگ آزادی کا ہیرو تھا ہندوستان کا ہیرو تھا تو وہیں پر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ٹیپو سلطان ایک ظالم تھا اور کٹر مسلمان تھا اس پر اعتراض کہ جاتا ہے کہ وہ جنگی قیدیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا تھا اور زبردستی مسلمان بنانے کی کوشش کرتا تھا ٹیپو سلطان پر یہ بھی اعتراض کہ جاتا ہے کہ لوگوں کے خط نہ کرواتا تھا ٹیپو سلطان پر یہ بھی اعتراض کہ جاتا ہے کہ وہ عیسائیوں کے اور ہندووں کی مندروں کو ان کی عبادتگاہوں کو منحدم کر دیا کرتا تھا حقیقت کیا ہے صحیح صورت حل کیا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے آپ دھیان کے ساتھ میں پورا سمات فرمائیں کہ کیا یہ الزام یہ اعتراض جو لگائے جاتے ہیں ٹیپو سلطان پر وہ صحیح ہیں کیا ٹیپو سلطان حقیقت میں ایک گدار تھا کیا ٹیپو سلطان حقیقت میں ایک ظالم اور جابر تھا یا ٹیپو سلطان ایک انصاف کرنے والا حاکم تھا یا ٹیپو سلطان ایک سچا دیش بھگت اور فریڈم فائٹر تھا تو سنیے ٹیپو سلطان کی زندگی ٹیپو سلطان کی پیدائش اور اس کے گھلو حالات سلطان ٹیپو شہید کا خاندان عربی ہے صحیح قول کے مطابق عربی ہے اور قریشی نسل سے ان کا تعلق ہے حوادیس زمانہ نے مکہ مکرمہ سے بغداد لائے پھر ان کے بعد بغداد سے افغانستان پہنچے وہاں سے پنجاب آئے پنجاب سے دہلی اور دہلی کے بعد اجمیر اور اجمیر کے بعد گلبرگا پہنچ گئے یہ گلبرگا میں آپ رہے بیس زلہجہ گیارہ سو تریسٹھ ہجری بروز سنیچر ہفتہ مطابق بیس نومبر سترہ سو پچاس کو ٹیپو سلطان کی پیدائش ہوئی بینگلور سے تیسس کلومیٹر دور ایک قصوہ پڑتا ہے جس کو دیوان حالی کہتے ہیں بعد میں ٹیپو سلطان نے اس کا نام یوسف آباد رکھا تھا وہیں پر ٹیپو سلطان کی پیدائش ہوئی ٹیپو سلطان کے والد کا نام حیدر علی تھا اور آپ کی امی کا نام فاطمہ تھا ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی جو اس وقت میسور کی فوج میں ایک اونچے عہدے پر متعین تھے انہوں نے ٹیپو سلطان کی پیدائش پر بڑی خوشی منائی چالیس دن تک خوشی کا جشن منائی گیا سیلیبریٹ کیا گیا گریبوں کو فقیروں کو محتاجوں کو خوب روپیہ مال دولت تقسیم کیا گیا ٹیپو سلطان کی تعلیم اور ان کی ٹریننگ حیدر علی اگرچہ خود انپڑ تھا ناخاندہ تھا لیکن اپنے بیٹے ٹیپو سلطان کی تعلیم اور تربیت میں بلکل بھی ڈھیل نہیں کی اور بڑی ہمت کے ساتھ محنت کے ساتھ جفا کشی کے ساتھ اپنے بیٹے کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا اس زمانے کی رواج کے مطابق جب ٹیپو کی عمر پانچ سال کی ہو گئی تو دینی تعلیم شروع کرا دی گئی اس کے لیے باقاعدہ عربی اور فارسی کے اساتھ ازہ مقرر کیے گئے دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ٹیپو سلطان نے انگریزی اور فرانسی سے زبان بھی سیکھی اس کے علاوہ جو مقام زبانیں تھی وہ ان پر بھی آپ کو اچھی طرح عبور حاصل تھا اس طرح ٹیپو سلطان بہت سی زبانوں کے جاننے والے بن گئے اس کے بعد زمانے کے حالات اور ضروریات کے انوصار آپ نے جنگ میں کام آنے والی چیزیں جیسے گھڑ سواری تیر اندازی سپا گری وغیرہ کی بھی ٹریننگ حاصل کی سب سے زیادہ ٹیپو سلطان کو گھڑ سواری پسند تھی گھوڑے کے سواری پسند تھی حیدر علی نے بچپن سے ہی ٹیپو سلطان کو تمام جنگی مہموں میں جنگوں میں اپنے ساتھ رکھا تھا جس کا ریزلٹ یہ نکلا کہ سولہ سترہ سال کی عمر میں ہی جبکہ آج کے بچے ابھی بچے ہی ہوتے ہیں اور وہ کچھ بھی کرنے کی قابلیت اپنے اندر نہیں پاتے ہیں ٹیپو سلطان نے سولہ سترہ سال کی عمر میں ایک قابل سپائی اور ایک لائک افسر بننے کا کام انجام دیا ٹیپو سلطان سولہ سترہ سال کی عمر میں کس قابل ہو گئے تھے اور کیا آپ کے اندر وہ جوہر وہ قابلیت وہ صلاحیت موجود تھی جو ایک قابل اور لائک افسر کے اندر ہوتی ہے اس کا انداز آپ اس سے لگا سکتے ہیں سترہ سو سٹھ سٹھ میں انگریزوں نے نظام حیدرباد اور مراتوں کے ساتھ مل کر سلطنت خداداد میسور کے خلاف پہلی جنگ چھڑ دی ٹیپو سلطان اس وقت صرف سترہ سال کے تھے ہیدر علی نے فوج کے پانچ حصے کیے ان میں ایک فوجی دستہ سات ہزار فوج کا ٹیپو سلطان کی نگرانی میں دیا اور ان کو ان سات ہزار فوجیوں کا انچارج بنایا ٹیپو سلطان نے بہدری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف بینگلور کے مضبوط فوجی کے لئے پر قبضہ کر لیا بلکہ انگریزوں کو سمندری راستے سے ممبئی بھیجنے پر مجبور کر دیا سولہ سترہ سال کے عمر میں آپ اندازہ لگائیے ٹیپو سلطان نے انگریزوں کی اس فوج کو جن کے ساتھ نظام حیدراباد کی فوج بھی تھی اور مراتا ممبئی کی فوج بھی لگی ہوئی تھی ان سب کو اکیلے تنہ تنہا پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سولہ سترہ سال کی عمر میں ہی ٹیپو سلطان ایک قابل سپائی اور لائک افسر بن گئے تھے ٹیپو سلطان کی شادی ٹیپو سلطان کی شادی ایک عجیب طرح سے ہوئی خود میں نے بہت سے کتابیں پڑھی بھی ہیں بہت سے واقعات سنے بھی ہیں لیکن آج تک تاریخ میں میں نے نہ کوئی ایسی شادی سنی نہ پڑھی اور نہ آج تک دیکھی ہے سنیے آپ کی شادی کا ایک انوکھا واقعہ ہیدر علی کی تمنہ تھی کہ وہ اپنے لائک بیٹے ٹیپو کی شادی سے جلدی فارغ ہو جائے لیکن خود اس کی اور ٹیپو کی بھی مسلسل جنگوں میں مصروف ہونے کی وجہ سے ٹائم نہیں مل پاتا تھا سترہ سو چوہتر میں سلطنت خداداد کی اپنے دشمن کے ساتھ باقاعدہ کوئی جنگ نہیں چھڑی ہوئی تھی اور ٹیپو بھی اپنی عمر کے چوبیسویں سال میں داخل ہو چکا تھا اس لئے ہیدر علی نے سوچا کہ اب اپنے بیٹے ٹیپو سلطان کے شادی کر دی جائے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کہاں پر اور کس جنگہ پر شادی کی جائیں ٹیپو سلطان خوبصورت بھی تھے اور خوبصورت بھی تھے تعلیم یافتہ بھی تھے اور دیندار اور با اخلاق بھی تھے اور سب سے بڑھ کر اپنے باپ ہیدر علی کا جانشین اور سلطنت میسور کا امیدوار بھی تھا اس لئے سلطنت میں ہر کوئی اس کو اپنا داماد بنانے کی تمنہ رکھتا تھا لیکن ٹیپو سلطان نے اپنے ماں باپ کو اس کا فلی اختیار دے دیا تھا کہ تم جہاں پر چاہو میری شادی کر سکتے ہو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا سلطنت خداداد میں اس وقت ایک قبیلہ اہل نوائیت کر رہتا تھا جن کا تعلق عرب سے تھا مورانوں کے دربار میں بڑی عزت تھی اہل نوائیت کی دینی اور دنیاوی اعتبار سے معزز تھے پڑھی لکھے تھے اسی کے ساتھ ساتھ وہ قاضی خطیب اور محتصف وغیرہ کے اکثر بڑے دھارمک اور مذہبی عہدوں پر فائز تھے چونکہ ان میں قریش نسل بھی تھے اس لئے عام مسلمان ان سے بڑی عقیدت اور محبت رکھتے تھے ٹیپو سلطان کی دادی فتح محمد کی ایک بیوی یعنی حیدر علی کی والدہ بھی اہل نوائیت ہی سے تعلق رکھتی تھی ان سب وجوہات کی بنا پر حیدر علی چاہتا تھا کہ اس کے بیٹے ٹیپو کی شادی اسی قبیلے کے اندر ہو لیکن ٹیپو سلطان کی والدہ فاطمہ بیگم چاہتی تھی کہ ریاست کے ایک اہم فوج یفسر شیخ برحان الدین کی بہن یعنی لالا میا شہید کی بیٹی رقی بیگم سے ٹیپو کا نکاح کر دیا جائے تو اب یہ کشمکش تھی ٹیپو سلطان کے سامنے کہ باپ چاہتا تھا کہ اہل نوائیت میں ان کا نکاح ہو اور ماں چاہتی تھی کہ شیخ برحان الدین کی بہن سے ان کا نکاح ہوا اس موقع پر ٹیپو سلطان نے اپنی سعادت مندی کا بھی مظاہرہ کیا اور ساتھ ساتھ میں یہ تاریخ کا اور اتحاس کا ایک عجیب انوکھ ہواقعہ بن گیا کہ ٹیپو سلطان نے ماں باپ میں سے ہر ایک کی ناراضگی اور دلشکنی سے بچنے کے لیے ان کی سیلیکٹ کی ہوئی دونوں لڑکیوں سے ایک ہی وقت میں شادی کرنے پر راضی ہو گئی اس طرح سترہ سو چوہتر کو صرف ایک ہی رات میں ایک گھنٹے کے وقفے کے ساتھ دونوں سے ٹیپو سلطان کا نکاح ہو گیا حیدر علی کی وفات کے بعد ٹیپو سلطان کی تخت نشینی حیدر علی کی وفات کے بعد ستائیس دسمبر سترہ سو باسٹ بیسی اسوی کو بازابطہ ٹیپو سلطان تخت پر بیٹھے ٹیپو سلطان تخت پر بیٹھنے سے پہلے اپنی والدہ کے پاس گئے ان کی خدمت میں حاضری دی ان سے دعائیں لی دو رکعات نفل پڑھی اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس بار امانت کو سبھلنے کے لیے مجھے توفیق عطا فرما پھر دربار میں آ کر تخت شاہی پر بیٹھے اور دربار شاہی کی پہلی مجلس کا آگاز قرآن کریم کی تلاوث سے کیا گیا ٹیپو سلطان علماء سے شدید محبت رکھتے تھے اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ جب ٹیپو سلطان مجلس میں آئے اور قرآن کریم سے مجلس کا آگاز کیا گیا اس کے بعد مجلس میں موجود ایک بڑے عالم کے دست مبارک سے اس نے تاج سلطنت اپنے سر پر رکھوایا حیدر علی کی وفات کے بعد کچھ لوگوں نے چاہا تھا کہ ٹیپو سلطان کو تخت پر گدی پر نہ بیٹھ بیٹھ نہیں دیا جائے اس لئے انہوں نے ٹیپو کے سلطان سازشے بھی رچی تھی اور ٹیپو سلطان آخر گدی پر بیٹھے تخت پر بیٹھے تو ٹیپو کو سامنے ان لوگوں کی ایک فہرست پیش کی گئی جو اس کے خلاف پلاننگ اور سازش رچنے میں آگے آگے تھے ٹیپو سلطان نے وہ فہرست لیا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے فینک دیا اور کہا کہ میں فیرنگیوں کے خلاف جنگ لڑ رہا ہوں نہ کہ اپنے لوگوں کے خلاف جنگ لڑ رہا ہوں اس طرح ٹیپو سلطان نے ان دشمنوں کو بھی معاف کر دیا جو آپ کے خلاف آپ کو تخت سے اتار نہ چاہتے تھے عوام کے نام پہلا فرمان تخت پر بیٹھنے کے بعد گدی نشی ہونے کے بعد ٹیپو سلطان نے اپنی ریایہ کو اپنی پرجا کے نام جو پہلا سرکاری اورڈر جاری کیا اس میں بہت ساری باتیں تھی ان میں چند ایک باتیں یہ تھی میں ٹیپو سلطان بحیست حکم ریاست میسور سلطنت خداداد اس بات کو اپنا فرض بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے بہت بھاو کے مذہب اور ملت کے بہت بھاو کے بغیر اپنی پرجا کی اخلاقی اور اصلاحی تربیت اور دیکھ بھال کروں گا ہمیشہ وہ کام کروں گا جس سے پرجا کی خوشحالی ہو اور ان کی معاشی اور سیاسی ترقی ہو آخر دم تک سلطنت خداداد کی ایک ایک انچ زمین کی حفاظت کروں گا انگریزوں کو اس ملک سے باہر کرنے کیلئے جو ہمارے حقیقی دشمن ہیں پورے ہندوستان کی لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی کوشش کروں گا مظلوم اور بے بس عوام کو جاگرداروں اور زمین داروں کے ظلم و ستم سے نجات دلاؤں اور عدل و انصاف کی بنیاد پر ہر ایک کے ساتھ برابری کا سلوک کروں گا ملک کے باشندوں کے درمیان پائی جانے والی مذہبی لسانی اور طبقات عصبیت کو اونچ نیچ کو ختم کر کے ملک کے دفاع کے لیے ان سب کو اکھٹا کروں گا مسلمانوں میں یہ اونچ نیچ بہت کم ہوتی ہے نہ ہونے کے برابر ہے اس لئے کہ خدا وند قدوس کا فرمان ہے کہ تم میں سو سے اچھا انسان اللہ کی نزدیک وہ ہے جو زیادہ پرہیز گار ہو لیکن برادران وطن کے اہم پر بہت زیادہ اونچ نیچ ہوتی ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ایک برہمن کی مندر میں ایک چھوٹی برادری کا ہندو پرویش داخل نہیں ہو سکتا اگر ان کے کسی برطن کوئی 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 چھوٹی برادری کا ہندو ہاتھ لگا دے وہ اٹویتر ہو جاتا ہے نی ناپاک ہو جاتا اس کو پا کرنے کی ضرورت پڑتی ہے لیکن مسلمانوں کے یہ اونچ نیچ نہیں ہے تو ٹیپو سلطان نے اپنے اوڈر میں یہ بھی کہا کہ اس اونچ نیچ کو ختم کریں گے ایک سامان اور ایک سامان سب کو کرنے کی کوشش کریں گے ٹیپو سلطان اور انگریزوں سے جنگ جس گدی پر بیٹھے اور حیدر علی کی وفات ہو گئی تھی ٹیپو سلطان کے حیدر علی کی وفات کے بعد جانشی بننے کے بعد سلطان ٹیپو نے اقتدار سنبھلا تو انگریزوں کے ساتھ دوسری جنگ جاری تھی اور میسور کی فوجیں سلطنت کے مختلف محاذوں پر مختلف الگ الگ جنگ رہی تخت پر بیٹھنے کے بعد سلطان ٹیپو نے جاری جنگ پر ہی توجہ دی اس لئے جو جنگ سلطان ٹیپو کے والد حیدر علی نے انگریزوں کے ساتھ شروع کی تھی وہ جنگ اب تک جاری تھی سرکاری خزانہ بھرپور ہونے کے باوجود فوجیوں کو تنخواہیں نہیں مل رہی تھی سلطان ٹیپو نے سب سے پہلے یہ حکم جاری کیا کہ سپائیوں کی تنخواہیں فوراً ادا کی جائے اسلام کا بھی یہ حکم ہے کہ مزدوری اس کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے اس لئے کہ جب انسان مزدور کام کرنے والا خوش ہوگا وہ دل کے ساتھ میں کام کرے گا تو سلطان ٹیپو نے کہا کہ جو فوجی ہیں ان کی تنخواہیں فوراً ادا کی جائیں جو رکی ہوئی ہیں اور آئندہ بھی ہر مہینے کے آخر میں ان کی تنخواہیں ادا کر دی جائیں اس کے علاوہ سلطان ٹیپو نے انگریزی جو جنگی قید میں ہو گئے تھے ان کے ساتھ میں اسی طرح ہر طریقی کی سہولتیں اس نے اپنی فوج کو اور اپنی ریایہ کو دینے کی کوشش کی اور برابر جنگ جاری رہی انگریزوں نے جب دیکھا کہ سلطان ٹیپو کو ہرانا بڑا مشکل ہے بلکہ اگر جنگ جاری رہی تو ان کو خدشہ لاحق ہوا کہ ہم جنگ ہار جائیں قریب ہو تو برابر جنگ جاری رکھتے ہیں لڑائی جاری رکھتے ہیں لیکن اگر دشمن طاقتور ہو اور دشمن کے جیتنے کا خطرہ ہو تو پھر وہ کسی نہ کسی طریقے سے امن و شانتی کا پیغام دے کر اس کی دعائی دے کر صلح اور مسالح حد کی کوشش کرتے ہیں یہی چال انہوں نے ٹیپو سلطان کے ساتھ بھی چلی کہ آخر کار سلطان ٹیپو کو صلح کرنے پر صندھی کرنے پر مجبور کر دیا گیارہ مارت سترہ سو چوراستی کو انگریزوں نے ایک ایگریمنٹ پر سگنیچر کیے جس میں جس کو معاہدہ بینگلور کہتے ہیں اس کے بعد جنگ رک گئی جنگ ختم ہو جانے کے بعد سلطان ٹیپو اس بات کو بھلی طرح بھاپ گئے تھے کہ انگریزوں سے تنہا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے اس لئے کہ انگریزوں کے ساتھ میں حیدرباد کے نظام بھی ملے ہوئے تھے ممبئی وغیرہ مہراشت کے مرہتھے بھی ملے ہوئے اور پھر خود میسور کے اندر انہوں نے اپنا جال فیل آیا ہوا تھا جو دیوائیڈ اینڈ رول کی پولیس ان کی تھی کہ لوگوں کو آپس میں لڑا کر اپنا علوہ سیدھا کرنا تھا سلطان ٹیپو نے اس کا ایک اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ تیسری جنگ میں بینگلور کے قلعے پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا سلطان نے کرشنہ راو کو فوجی دستہ کے ساتھ حفاظت پر معمور کیا تھا لیکن کرشنہ راو نے گداری کی سلطان ٹیپو کے ساتھ بعد میں کرشنہ راو کی بیوی نے سلطان ٹیپو تک یہ اطلاع پہنچوائی جس کرشنہ راو کو بعد میں سولی پر چڑھا دیا گیا اس طریقے کے اور بہت سے واقعات ہوئے کہ سلطان ٹیپو کے ہی افسروں نے سلطان ٹیپو کو گداری اور دھوکہ دیا تو سلطان ٹیپو نے ان سارے باتوں کو دیکھتے ہوئے پوری دنیا کے بڑی بڑی حکومتوں کے پاس اپنے پیغام بھیجے خاص طور سے اس وقت میں جو عثمانی سلطنت تھی عثمانی خلافات ان کے پاس پیغام بھیجا خلیفہ عثمانی سلطان سلیم کے پاس کئی بار اپنے خطوط بھیجے کہ وہ انگریزوں کے خلاف سلطان ٹیپو کی مدد کریں لیکن خلافت عثمانی کی طرف سے سوائی زبانی حمدردی کے کوئی فوجی مدد نہیں ملی سلطان ٹیپو نے اس کے بعد کابل کے حکمران احمد شاہ عبدالی کے پوتے زمان شاہ عبدالی کے پاس خط بھیجا زمان شاہ عبدالی کی حکومت اور آپ کی طاقت اس وقت میں مسلم تھی انگریز بھی آپ کی طاقت کا لوہہ مانتے گئی سلطان ٹیپو کوئی خوشی ہوئی سلطان ٹیپو خوش تھا کہ اب افغانستان سے ہندوستان میں ان کے لئے مدد آئے گی اور وہ مل کر انگریزوں کو ہندوستان سے باہر نکال دیں گے زمان شاہ نے کہہ روا بھیجا تھا کہ آپ گھورا امت ہم اللہ تعالی کی مدد سے ہمیں ایک بڑا لشکر لے کر آپ کی طرف آ رہے ہیں اور ایسا کیا بھی زمان شاہ 33 سپائیوں کے ساتھ ایک لشکر لے کر ٹیپو سلطان کی مدد کے لئے کابل سے روانہ ہو گیا ادھر انگریزوں کو پتا چلا کہ اگر زمان شاہ اپنے لشکر کے ساتھ ٹیپو سے آ ملتا ہے تو ہندوستان میں انگریزوں کا رہنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جائے گا اور یہ ہندوستان میں ان کے خاتمے کا وقت ہوگا انگریزوں نے اپنی پوری کوشش کی ہر طرح کی چالیں چلی ایک شخص کو ایران بھیجا اپنے اور دوسرے ایجنٹوں کو بھی ایران بھیجا اور وہاں پر ان کو یہ سازش کرنے کیلئے کہا کہ ایران کے اندر یہ پروپ گنڈا کیا جائے کہ احمد شاہ عبدالی افغانستان کے اندر شیعوں کو قتل عام کر رہا ہے بے دردی کے ساتھ میں ان کو مار رہا ہے ادھر کابل کے اندر بھی اسی طرح کی افوائیں فیلائیں گئی اس سے کابل اور ایران کے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے مصروف جنگ ہو گئے شیعوں نے ایران کے شاہ کریم سے بھی اس بات کا مطالبہ کیا کہ وہ کابل پر حملہ کریں نتیجہ یہ ہوا کہ شیعوں شیعہ کی ایران نے کابل پر حملہ کرنے کی پلان بنایا اب زمانشاہ جو ہندوستان جا رہا تھا اس کو جب ان حالات کا پتا چلا تو وہ ہندوستان کے سرحد سے ہی اس کو واپس کابل لوٹنا پڑا اور خود اپنے ملک کا انتظام کرنا پڑا اس طرح سے انگریز اپنی ناپاک چال میں کامیاب ہو گئے کہ زمانشاہ عبدالی کو ہندوستان آنے سے انہوں نے روک دیا ٹیپ سلطان نے اس سے پہلے ایران کے شاہ کریم سے بھی مدد کی گوہار لگائی تھی عثمانے میں مسلمانوں کی تین حکومت بڑی تھی سلطنت عثمانیہ افغانستان میں زمانشاہ کی حکومت اور ایران کی حکومت ایران سے بھی مدد کی گوہار لگائی تھی ان سے بھی درخواست کی تھی کہ وہ سلطنت خداداد کی مدد کریں ان کے سامنے ایک اوفر رکھا تھا کہ سلطنت خداداد کی کسی بھی بندرگاہ کے عوض کسی بھی بندرگاہ کے بدلے میں ایران کی ایک فوجی بندرگاہ دے دے کریم شاہ جو ایران نے اکتلاف جو انگریزوں نے بھڑکوایا تھا وہ بھڑک اٹھا اور اس معایدے پر اس اگریمنٹ پر دستخط کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی فرانسیسو سے بھی نیپولین کے پاس بھی اپنے قاسد بھیجے تھے لیکن ان کی طرف سے بھی کوئی خاطر خوا جواب نہیں مل پیا اس طرح ٹیپو سلطان کی نظرے دور تک دیکھ رہی تھی کہ انگریزوں کو ملک سے نکالنا ہے تو ملک کے راجاؤں مہاراجوں کے ساتھ اور دنیا کی حکومتوں کے ساتھ مل کر ان سے مقابلہ کرنا ہوگا لیکن بہار سے سلطان عثمانیہ کی طرح سے آپ کو کوئی خاطر خوا جواب نہیں مل پیا سوائے زباری حمدردی کے زمان شاہ مدد کرنے کے لئے تیار تھا لیکن اس کو بھی مجبور ہو کر واپس لوٹنا پڑا قدیم شاہ بھی مجبور ہو گیا تھا کہ وہ بھی پھر دستخط نہیں کر سکا اور فرانسیسوں بھی اپنے داخلی اور اپنے انٹرنل مسائل میں گھریے ہوئے تھے وہ بھی آپ کے مدد نہیں کر سکے ٹیپو سلطان نے اس کے بعد ہندوستان کے راج مہاراجوں نیپال تک کے راج مہاراجوں کے پاس میں خطوط بھیجے قاسد بھیجے اور ان کو انگریزوں کی خلاف اکھٹا ہونے کی ترگیب دیں راج مہاراجوں نے آپ کی تائید کی آپ کو سپورٹ کیا لیکن دور دراز ہونے کی وجہ سے وہ آپ کی مدد کے لئے بروقت محصول نہیں پہنچ سکے لیکن ہر ایک نے آپ کے تائید کی کہ ہم آپ کے ساتھ میں ہیں زبانی ہمدردی کا مظاہرہ کیا لیکن اپنی فوج کو اگر وہ محصول بھیج دیتے یا اپنی سپائیوں کو یا وہ خود آتے تو اس کی نوبت نہیں آقائی اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ دور دراز علاقے میں تھے اور ان کے خود اپنے مسائل میں وہ الجہ ہوئے تھے ہر ایک صوبے کے اپنے مسائل تھے وہاں پر بگاوتیں اُبھر رہے تھی دوسری یہ تھی کہ انگریز بھاپ رہے تھے سلطان ٹیپو کی سیاست پر وہ گہری نظر رکھے ہوئے تھے اسی لئے وہ ہر اس کام کو جس کو سلطان جوڑنا چاہتے تھے توڑنے کی پوری کوشش کر رہے تھے بہرحال اس طریقے سے سلطان ٹیپو نے دنیا کے ہر اس حاکم کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی جس کے دل میں ذرابی انسانیت تھی اور جو ملک سے انگریزوں کو نکالنے کی کوشش کر سکتا تھا لیکن اگر دیکھا جائے تو سلطان ٹیپو اپنی کوششوں میں کسی حد تک کے بھی کامیاب نہیں ہو پایا تھا اور سلطان ٹیپو کے خلاف انگریزوں نے نظام حیدرباد کو مراتوں کو اور بہت سارے دوسری راج مہراد کو ساتھ ملا کر سلطنت خداداد پر ایک آخری اور لاشٹ فائنل اٹیک کرنے کا پلان بنا لیا تھا اب یہ لاشٹ اور فائنل جنگ شروع کرنے کا پلان بن چکا تھا ایک طرف انگریز تھے جو اپنی فوجوں کے ساتھ اور خود ہندوستان کی فوجوں کے ساتھ یہاں تک کہ ٹیپو کے نمخ باز منشٹرز وزارہ افسران خود اپنے محسن آقا کے خاتمے کے لئے انگریزوں کو موقع دے رہے تھے ایک طرف تو یوں سمجھ لیے کہ دو گروہ ہو گئے تھے ٹیپو سلطان تنہ تنہا رہ گیا تھا اور ٹیپو سلطان کے مقابلے میں خود اس کے جو حاکم تھے جیسے میر صادق تھا پور نیا تھا یہ ٹیپو سلطان کے ساتھ تھے لیکن اندر سے انگریزوں کے ساتھ ہو چکی تھے نظام حیدر آباد مرات انگریز گویا کے پورا ہندوستان ایک طرف ہو رہا تھا اور دوسری طرف ٹیپو سلطان اکیلے تنہ تنہا رہ گئے تھے ٹیپو سلطان جہاں تک اگر دیکھا جائے تو ٹیپو سلطان ان سب کو ہرا دیتے اگر اندر سے اس کے ساتھ ہی اس کو دھوکہ نہ دیتے اس لئے کہ میر صادق جو وزیر آزم تھا پردھان منطری تھا ایسی طریقے سے پور نیا اور دوسرے دھوکے بازوں نے اس کو دھوکہ دیا اس سے اس کی کمر ٹوٹ گئی سترہ سو ننانویں فروری کا آخری ہفتہ تھا سردیوں کا اختتام اور گرمیوں کا آگاز ہونے والا تھا پوری سلطنت میں مجموعی طور پر موسم خوش گوار تھا جنرل ہارس کی کمان میں اکیس ہزار فوجی جو ویلور میں جماعتی میسور کی طرف نکل پھولی آمبور کے مقام پر نظام ہیدر آباد کے سولہ ہزار سپاہی بھی میر عالم کی قیادت میں ٹیپو کے خلاف شامل ہو گئے انگریزوں کے ساتھ اسی طرح ممبئی سے جنرل اسٹورٹ کے ماتحت سات ہزار تجربے کار سپاہی بھی کنانور ٹیپو سلطان سے لڑنے کے لئے پہنچ چکے تھے اسی طریقے سے ملک کے الگ حصوں سے فوج اکھٹی ہو رہی تھی اور ٹیپو سلطان کی حکومت سلطنت خداداد کو تباہ اور برباد کرانے کا مکمل منصوبہ بنایا جا چکا تھا جنرل ہارس جو انگریزی گورنر تھا وہ اپنی فوج کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا ٹیپو جب نے جنرل ہارس کو راستے میں روکنے کے لئے میر معین الدین جو سید صاحب کے نام سے مشہور تھے اور پورنیا ان کو ایک فوجی دستہ دے کر اس بات کے ذمہ داری سوپی کہ جنرل ہارس کو دارل سلطنت کی طرف بڑھنے سے روک دے لیکن وہ نمک حرام تھے انہوں نے خود ان کو راستہ دیا کہ وہ آگے بڑھتے چلے جائیں اس طرح سے سلطنت خداداد پر چاروں طرف سے حملہ کیا گیا اکیلہ بیچارہ ٹیپو سلطان چاروں طرف کیسے لڑتا وہ جس طرف نکل جاتا تھا دشمنوں کے چھکے چھڑا دیتا تھا لیکن اس کے ساتھیوں نے اس کے ساتھ گداری کی نمک حرام کی اس لئے اخیر میں سلطان ٹیپو شہید کو ہارنا پڑا لیکن مرتے دم تک بھی سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ نے ہمت کا دامن نہیں چھوڑا سترہ سلطان نے آج بھی معمول کے مطابق فجر کی نماز مسجد اعلی میں ادا کی نماز کے بعد سلطان کے پرائیوٹ سیکریٹری میر حبیب اللہ نے عرض کیا کہ وقت کا تقاضہ ہے کہ حضور اپنی جان پر ترس کھائیں اور اپنے شہزادوں کی یتیمی اور اسیدی کا قید کا خیال کریں دوسرے الفاظ میں کہنا چاہتا تھا کہ دشمنوں سے دوست کر لیں ان کے سامنے ہتھیار ڈال دی سلطان نے جواب دیا کہ ہم سالوں سے سلطنت خداداد کو جو ہماری ریایہ بالخصوص ہماری پرجہ اور ہماری ملکیت ہے بچانے کی فکر کر رہے ہیں لیکن خود ہمارے اپنے لوگ اپنے مسلمان بھی ہیں اور گر مسلم بھی ہیں جن کو ہم اپنے بیٹوں کی طرح اپنے بھائیوں کی طرح سمجھتے ہیں وہ ہی ہماری سلطنت کو اور ہمیں تباہ اور برباد کرنا چاہتے ہیں سلطان اپنے معمول کے مطابق نماز فجر اور تلاوت قرآن کے بعد حق اور باطل کے اس مارکے کے اپنی حقیر سی تیاریوں کا جائزہ لیتا ہے آپ کے پاس کچھ نجوم ہی آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور آج کا دن آپ کے اچھا نہیں ہے لیکن اسلام میں بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ دن کے اندر نہوست ہوتی ہے یا دن اچھا کی جا سکتی ہے اس لئے سلطان نے اس پیجپی نہیں کیا لیکن بلاؤں کو مسئیبتوں کو دور کرنے کے لئے اس نے بہت سارا صدقہ و خیرات کیا سلطان ٹپو شہید رحمت الالے دو پہر کا وقت تھا کہ مختلف قلوں کے الگ الگ حصوں کا دورہ کرنے کے بعد ایک سائے دار پیڑ کے نیچے بیٹھ ہوئے تھے کہ آپ کے سامنے کھانا لائیا گیا آپ نے بسم اللہ پڑی اور اس میں سے پہلے لقمہ اٹھانا ہی چاہتے تھے کہ ایک سپاہی نے آ کر اطلاع دی کہ سید عبدالغفار شہید ہو گئی ہیں اور انگریزوں کی فوج قلعے میں انٹر کر گئی ہے سلطان تو قلعے میں دشمن کی فوج کے انٹر کرنے کا انتظار ہی کر رہے تھے اور اپنے شہدت کے یقین کے ساتھ سباہی سے اس کے انتظار میں تھے اس لیے اپنے رفقہ سے کہا کہ لگتا ہے کہ ہم بھی کچھ ہی دیر کے مہمان پر قبا تھی بغیر کسی رکاوٹ کے گھوڑے پر سوار ہوئے اور دشمن کی طرف چل پڑی راستے میں نمک حرام اور زمیر فروش آپ کے وزراء اور حاکم ملے ان میں میر صادق بھی تھا اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا سلطان نے کہا کہ ایسی بات نہیں کہ ہم تمہاری گداریوں سے واقف نہیں تم اپنی اس بے وفائی کا جلدی ہی مزا چکھو گے تمہاری آئندہ آنے والی نسلیں تمہارے ان سیاہ کارناموں کی نحوصت سے ایک ایک دانے کی محتاج ہوگی میر صادق نے فوراں دشمنوں کو اطلاع بھیجی کہ سلطان محل سے نکل دروازوں کی دیکھنے کے لئے ان سے مقابلے کے لئے باہر نکل گیا لیکن شہر میں دوبارہ داخل ہونے کے لئے جب سلطان نے دروازے کو بند پایا تو دروازے کی طرف بڑھا لیکن معلوم ہوا کہ میر معین الدین کی گداری سے دشمن اس دروازے کے علاوہ دوسرے دروازوں پر بھی قبضہ کر چکے ہیں سلطان نے دروازہ کھولنے کی درخواست کی لیکن اس بدبخت نے بھی سنی انسنی کر دی اس طرح سلطان تینوں طرف سے انگریز کی فوجوں سے گھر گیا تھا پھر بھی اس نے دشمنوں پر فائر کیے جس سے پانچ سپائی اسی وقت مارے گئے انگریز کے ہر طرف سے سلطان پر بھی گولیوں کی مسلسل بوچھار ہو رہی تھی جس سے سلطان کو کئی زکم آ چکے تھے لیکن وہ اب تک دشمنوں کے سامنے ڈٹا ہوا تھا شیر کی ایک دن کی زندگی گی درد کے سو سال کی زندگی سے بہتر ہے دو پہر سے لڑتے ہوئے جو گھمسان کا رن چل رہا تھا لڑائی چل رہی تھی مغرب کا وقت آ گیا تھا مرد تو مرد ہندو اور مسلم عورتوں تک نے بھی بڑھ کر دشمنوں پر حملہ کر رہی تھی وہ دیکھ رہی تھی کہ آج ان کا ہمنوہ آج ان کا پالنہار آج ان کا محافظ سلطان ٹیپو کو چاروں طرف سے دشمنوں نے اور خود اپنے گداروں نے گھیرا ہوا ہے ایک ایک کر کر سلطان ٹیپو کے جان سار اور جان قربان کرنے والے سپاہی فوجی افسر شہید ہو کر اپنی وفداری کا ثبوت دے چکے تھے ان کی لاش ہر جنگہ بکھری پڑی تھی اسی دوران سلطان کے ایک نو مسلم خادم راجہ خان نے سلطان کو آواز دی کہ حضور اگر اب بھی اپنی جان کی حفاظت کے لیے خود کو دشمن کے حوالے کر دیں سرنڈر کر دیں تو آپ کے منصب کا پاس لحاظ رکھ کر آپ کی جان کو بخش دیں گے سلطان یہ الفاظ سن کر جلال میں آ گیا گصے میں آ گیا اور گصے کے ساتھ میں پلٹ کر بلند آواز سے کہنے لگا سنو میرے نزدیک شیر کی ایک دن کی زندگی گیدر کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے یہ وہ الفاظ تھے جو تاریخ میں سنے رہ آورا الفاظ سنی روشنائی سے لکھے گئے گولڈن انگ سے جن کو لکھا گیا کہ جو سلطان ٹیپو نے آخری وقت میں کہا تھا جب دشمنوں سے چاروں طرف سے گھرا ہوا تھا وہ اگر معافی مانگ لیتا ہتھیار ڈال دیتا گھٹنے ٹیک دیتا تو امید تھی کہ اس کی جان بج جاتی دشمن اس کو آزاد کر دیتے لیکن سلطان نے کہا کہ میرے نزدیک شیر کی ایک دن کی زندگی گیدر کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے بہدر ایک بار مرتا ہے لیکن بزدل اور کائر انسان درفوک انسان نہ جانے زندگی میں کتنی بار مرتے ہیں ٹیپو جیسے کہ حضرت حسین کے والد کا نام حیدر علی اور والدہ کا نام فاطمہ تھا اور کربلا کے میدان میں جس بے قراری جس استراری حالت میں حسین کو شہیر کیا گیا تھا تقریبا وہی طریقہ حضرت ٹیپو سلطان کے ساتھ بھی اکتیار کیا گیا چار ماہی اس پورے علاقے میں گرمی کے شباب کا زمانہ تھا اس پر چل چل تھی دھوپ اور مسلسل دو پہر سے لڑائی جاری تھی مغرب کا وقت ہو چکا تھا سلطان نے جنگ میں جانے سے پہلے اپنے خادم راجہ خان کو کچھ پانی دیا تھا کہ اس کو ساتھ رکھیں ضرورت پڑھنے پر استعمال کر لیں اب سلطان لڑتے لڑتے بحال ہو گیا تھا شدید پیاس کے عالم میں اپنے نوکر اپنے خادم راجہ خان کی طرف اشارہ کیا کہ پانی دو لیکن وہ بد وقت بھی گدار ہو چکا تھا اس نے پانی دینے سے انکار کر دیا سلطان دیکھتا رہا اس طرح سلطان پیاس کے عالم میں لڑتا رہا اور اللہ تعالیٰ نے مرتے وقت اپنے محبوب ٹیپو کو بھی اپنے آل رسول حضرت حسین کی اس گیر اکتیار سنت پر عمل کی سعادت نصیب فرمائی جو ان کو عین اسی طرح کے لڑائی میں کوفے کے میدان میں پیش آئی تھی اور محبوبی دشمنان اسلام حسین کو بھی اپنی پیاس بجھانے کیلئے ایک قطرہ پانے بھی دینا گوارہ نہیں کیا تھا صبح سے چلی لڑائی کا اس سلسلہ اثر کے بعد بھی جاری تھا دست بدست دشمنوں کے مقابلے کی وجہ سے سلطان کے جسم پر اب تک کئی گولیاں پیوست ہو چکی تھی اور بری طرح زخمی ہو چکا تھا مغرب کا وقت قریب تھا آسمان پر جس طرح سورج دن بھر کی تھکان کے بعد دوب کر دنیا کو اندھیرے میں پہنچا دیتا ہے اسی طرح وطن کی آزادی کا یہ آفتاب سلطان ٹیپو بھی اپنی پچاس سالہ زندگی کی مسلسل بھاگ دوڑ کے بعد تھک کر گروگ ہونے والا تھا ایک گدار جس نے انگریز کو پہلے ہی بتا دیا تھا وہ سلطان ٹیپو کے سامنے کھڑا ہوا اور اشارہ کیا کہ میں جس کے سامنے کھڑا ہوں میرے پیچھے یہی سلطان ٹیپو ہے اور پھر وہاں سے ہٹ گیا یہ اشارہ ملنا تھا کہ قلعے کی دیواروں سے گولیوں کی بارش ہونے لگی جس میں سے ایک گولی سلطان کے سینے میں لگی جس سے وہ زخمی ہو کر دھڑ سے نیچے گر گئے پاس کھڑے یہ سب اس کے سپاہی تماشا دیکھ رہے تھے جو نمک حرام قیمتی شمشیر بند کو اتارنے کی کوشش کی سلطان کی آنکھ کھولی تھی اور سانس چل رہی تھی وہ اس طرح کی توہین کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ دشمن کے ناپاک ہاتھ جیتے جی اس کے جسم کو چھوئی ہیں فورا اٹھ کر اپنی تلوار سنبھالی اور گورے سپائی پر تلوار کر دیا اس طریقے سے کئی انگریزوں کو اس وقت بھی جہنم میں پہنچا دیا دشمن کے ایک سباہی نے یہ دیکھ کر تاک کر ایک گولی کا نشانہ لگایا اور گولی سلطان ٹیپو کے دائیں کان کے ذرا اوپر لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ ملک کا ہیرو سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ زمین پر گر گئے اور اسی وقت ان کی جان نکل گئی انہ اللہ و انہ الی راجعون یہ مغرب کا وقت تھا اندھیرہ فیل رہا تھا ہر طرف لاشوں کام بار تھا بارہ ہزار سلطان سپائی صرف اس دن وطن کی آزادی کے لئے اپنے جانوں کو نچھاور کر چکی تھی سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ کی شہدت کے بعد انگریز کمانڈر نے آپ کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے ہندوستان کو حاصل کرنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی سلطان ٹیپو شہید تھے کی تو اس نے کہا تھا کہ ٹیپو کیا ختم ہو گیا برطانوی طاقت میں اضافہ ہو گیا اب پورا ہندوستان انگریزوں کا ہے کیا ٹیپو ایک سخت گیر مسلمان تھا جس نے زبردستی سختی کے ساتھ میں ہندو کو مسلمان بنایا یہ ایک ایسا اعتراض ہے جو اللہ کے رسول علیہ صلت اسلام سے لے کر ہر ایک سچ مسلمان پر لگتا چلا ہے جب ایک سچ مسلمان کو ایک اسلام کے فولوور کو گیر مسلم دیکھتے ہیں تو اس کے سوہبھاؤ کو دیکھ کر اس کی نیچر کو دیکھ کر اس کے اخلاق کو اس کے کریکٹر کو دیکھ کر ہر کوئی آدمی اسلام کی حقانت کا اسلام کے سچ ہونے کا اعتراف کرتا ہے اور بہت سے لوگ اسلام لے آتے ہیں اب دشمنان اسلام مخالفین معاندین اس کو کہتے ہیں کہ انہوں نے سکتی کے ساتھ میں زبردستی کے ساتھ اسلام کو فیل آیا اسلام پر ایک بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام کو تلوار کے زور پر فیل آیا نے بڑی صاف طور پر ارشاد فرما دیا کہ دیکھو تم لوگوں کو سمجھائیے ضرور تم لوگوں کو بتائیے ضرور تم لوگوں کو اسلام کے طرف بلائیے ضرور لیکن اگر کوئی اسلام قبول نہیں کرتا اسلام کے دائرے میں نہیں آتا اسلام کو ایکسپٹ نہیں کرتا تو آپ اس پر زبردستی نہیں کر سکتے ہیں آپ اس کو فورس نہیں کریں گے کہ تم اسلام لے آؤ اسلام کا سنہرہ اصول ہے جس کو تمام مذہبوں سے اوپر ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صاف فرما جائے کہ اسلام میں زبردستی کا کوئی خانہ نہیں ہے تلوار لے کر بندوق لے کر لاتھی قیدیوں کے ساتھ بھی جو جنگ میں قید ہو جائیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیتا ہے صحابہ اکرام کے سمانے میں جب بہت سارے جنگی قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آگئے تو خود وہ قیدی بیان کرتے تھے کہ مسلمان اتنے اچھے اخلاق کے اتنے اچھے کریکٹر کے لوگ ہوتے تھے کہ ہمارے ساتھ میں بڑا اچھا ویوار کیا وہ خود بھوکے رہ لیتے تھے لیکن ہمیں بھوکا نہیں رکھتے تھے تو انہی خوبیوں کو دیکھ کر وہ قیدی اسلام لے آتے تھے اسی طرح کا ایک اعتراض قیبو سلطان پر بھی کیا جاتا کورک سے سرگ رنگہ پٹنم میں آٹھ ہزار قیدی لائے گئے تھے جو ٹیپ سلطان کے خلاف بگاوت کرنے میں اور ٹیپ سلطان اور ان کی فوج کو نقصان پہنچانے کے مجرم تھے یہاں پر قید میں ان کے سردار بیماری کے وجہ سے مر گئے لیکن وہ لوگ باقی رہے ہندو سماج میں جیسا کہ آج بھی ہے کہ اونچ نیچ اس زمانے میں تو بہت زیادہ تھی ایک چھوٹی ذات کا آدمی بڑی ذات کے آدمی کے ساتھ بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا اس کے برطن میں کیا اس کے کوئے کے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تھا اس سے وہ لوگ ہندوستان میں موجود دوسرے مذہب کو اکتیار کرنا چاہتے تھے ٹیبو سلطان نے ان قیدوں کا بڑی اچھی طریقے سے خیال رکھا اور ان کی ہر پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کی ہر طرح ان کو سویدہ پہنچائی اسی اخلاق کو دے کر وہ سارے قیدی بلکہ اکثر کے دن میں مسلمان ہو گئے اس کے بات ٹیبو سلطان نے ان سب نو مسلموں کو اپنی فوج میں بھرتی کر کے ان کے ایک علیہ دہ بٹالین بنائی اور ان کے لئے شیر ببر کی خال سے بننے والی وردی مقرر کی اور اس فوج دستے کا نام جو مسلمان بن گئے تھے جماعت احمدی رکھا یہی وہ حقیقت ہے جس کو توڑ مرود کر انگریزوں نے اور بہت سے اتحاس کاروں نے معرخین نے یہ الزام لگایا ہے کہ ٹیبو سلطان نے ہندو کو جبرن مسلمان بنایا ہے اسی طرح کا ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ صرف کورگ شہر میں ٹیبو سلطان نے ستر ہزار ہندو کو جبرن مسلمان بنایا یہ اتنا لچر الزام ہے اعتراض ہے کہ تاریخ سے اتحاس سے بھی دلچسپی اور واقفیت رکھنے والا جان جاتا ہے اور اس کو حسی آتی ہے کہ الزام لگانے والے بھی کیسے بیتو کی الزام لگاتے ہیں کورگ شہر میں ستر ہزار ہندووں کو جبرن مسلمان بنایا حالانکہ اتحاس جاننے والا تاریخ میسور پر نظر رکھنے والا ہر طالب علم جانتا ہے ہر ودیارت جانتا ہے کہ ٹیبو سلطان کے زمانے میں کورگ شہر تو دور کی بات ہے کورگ شہر کے آس پاس میں جو گاؤں تھے دہات تھے ستر ہزار ہندو کو مسلمان بنایا تو شہر ہی نہیں شہر کے آس پاس کی آبادی کو جوڑا جائے تو پتیس سے تیس ہزار تھی اور ان میں بھی کئی ہزار مسلمان تھے اور عیسائی بھی تھے اب ظاہر بات ہے کہ یہ الزام کہا تک سچ ہے آپ خود انداز لگائی آگے بڑھنے سے پہلے سلطان ٹیبو شہید کی بزرگی کا بھی واقعہ سنتے چلئے ٹیبو سلطان شہید نے بچپن میں ایک فقیر سے ملاقات کی فقیر نے کہا کہ ٹیبو تم بڑے انسان بنوں گے عظیم شخصیت بنوں گے اور تخت کے مالک بنوں گے لیکن یاد رہے جب تم تخت پر بیٹھ تو ایک مسجد کی بنیاد رکھنا اور مسجد کی تعبیر کرانا ٹیبو سلطان اس فقیر درویش سے کیا گیا وعدہ یاد آیا جب کہ وہ تخت پر بیٹھے تھے جو اس نے چھہ سات سال کی عمر میں کیا تھا اب ٹیبو سلطان شہید نے ایک مسجد بنوائی جس کو مسجد اعلیٰ کہتے ہیں اس مسجد کے بنانے کے بعد ٹیبو سلطان نے علماء کو مشایخ کو تمام لوگوں کو اکھٹا کیا اور اس کا افتتح کرانے کا ارادہ کیا ٹیبو سلطان کی تمنا تھی کوئی ایسا بزرگ اس مسجد کی شروعات کرے افتتح کرے جو صاحب تربیت ہو یعنی بالک ہونے کے بعد سے جس کی کوئی فرض نماز قضا نہ ہوئی ہو ٹیبو سلطان کی سیلان کے بعد حاضرین میں سے جن میں علماء مشایخ صوفیاء مدرسین حافظ اور حفاظ وغیرہ سب ہی تھے لیکن کسی کی حمت نہ ہوئی کہ وہ آگے بڑھے اس لئے کہ کسی کو اپنے صاحب ترتیب ہونے کا پورا یقین نہیں تھا اخیر میں خود سلطان ٹیبو نے آگے بڑھ کر امامت کی اور کہا کہ میں الحمدللہ صاحب ترتیب ہوں لوگوں کو جب ٹیبو کس بزرگی کا علم ہوا تو حیرت کی انتہان نہ رہی اس لئے کہ وہ شخص جو لگتار جنگوں میں مسلسل مصروف رہا لگتار جنگوں میں لگا رہا کبھی یہاں کبھی وہاں رہا گھر بھی بیٹھنا بہت کم نصیب ہوا اتنے مشغولیات کے باوجود وہ صاحب ترتیب ہو تو یہ حیرت کی انتہان ہے اور ظاہر بات ہے کہ جو آدمی اتنا پابند سلات ہو اپنے دھرم کا اپنے دین کے اتنا پابند ہو تو اللہ کی اس حکم کی کیسے خلاف ورز کر سکتا ہے کہ اللہ نے صاف فرما دے کہ لائک راف دین دین میں دھرم میں کوئی زبردستی نہیں ہے بلکل ایک بیتو کا اور لچر الزام ہے سلطان ٹیپو پر کہ انہوں نے زبردستی ہندو کو مسلمان بنایا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ سلطان ٹیپو کے بعد میں دور آیا حکومت آئی انگریز کے آئی اور انگریز نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان اور ہندو واپس میں مل کر رہے انہوں نے ہر وہ طریقہ اکتیار کیا جس میں آپس میں فوٹ پڑے جس میں آپس میں دشمنی رہے اور دشمنی کے بیج ایسے ڈالے اور ڈال کر چلے گئے کہ جو آج تک بھی پنپ رہے ٹیپو سلطان کو برا بھلا کہنے میں انگریز اس لئے بھی پیش پیش رہے کہ ہندوستان میں اپنے شیطانی پنجے گارنے میں اگر سب سے بڑی رکاوٹ تھا ان کے سامنے تو ٹیپو سلطان شہید رحمت الالی تھے اس لئے ہر طریقے سے ان پر الزام لگائے گئے ہر طریقے سن پر بہتان باندھے گئے لیکن جو ایک سچا دیش بھکت ہے جو سچی تاریخ کو جانتا ہے سچے اتحاس سے واقف ہے وہ جانتا ہے کہ ٹیپو سلطان ایک سچے مجاہد تھے سچے دیش بھکت تھے اور اپنے ملک کی اپنے دین کی اپنے ملت کی حفاظت کرنے کے لئے ہر طرح کی قربانی دینے کے لئے تیار تھے اکھیر میں ہم سلطان ٹیپو کی بہدری کے بارے میں بتانا چاہیں گے بات ہے یہ سلطان ٹیپو کی عظمت کو ان کے مرتبے اور مقام کو گھٹانا ہے اس کا اندازہ آپ اس سے بات سے لگائیے کہ سلطان ٹیپو جو ہندوستان میں اور نیپولین جو فرانس میں تھا دونوں نے بڑی بڑی جنگے لڑی اور بڑی بڑی فتوحات حاصل کی اپنے ملک کو بہت زیادہ ترقی دی لیکن اخیر میں جب جنگ ہوتی ہے نیپولین اپنی جان بچانے کے لئے سرنڈر کر دیتا ہے اپنی جان بچانے کے لئے دشمنوں کے سامنے جھک جاتا ہے لیکن سلطان ٹیپو شہید رحمت علیہ جب دشمنوں سے چاروں طرف سے گھر جاتا ہے اس کے محافظ اس کے گارڈ بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو حوالے کر دیجئے آپ اپنے ہتھیار کو ڈال دیجئے آپ جھک جائیے تاکہ آپ کی جان بکشی ہو جائے لیکن سلطان ٹیپو شہید کہتے ہیں کہ نہیں شیر کی ایک دن کی زندگی گیدر کی سو سال کی زندگی سے گیدر ہے نیپولین اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ شیر کی طرح بہدوری کے ساتھ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے تو کون کہہ سکتا ہے کہ سلطان ٹیپو وہ نیپولین برابر تھی سلطان ٹیپو بہدوری میں آسمان کو ہوتا ہے تو نیپولین زمین پر ہی رہ جاتا ہے سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ میں حیاء بے پناہ تھی مہار رخین لکھتے ہیں کہ خود ان کے گھر کے لوگوں نے کبھی سلطان ٹیپو کے بدن کو بھی نہیں دیکھا تھا اگر وہ گسل کرتے تھے تو پردے کے ساتھ میں اور اس میں بھی کپڑے کے ساتھ میں گسل کیا کرتے تھے سلطان ٹیپو کی پوری زندگی نے قدم قدم پر اس کی بزرگی کا ثبوت پیش کیا اس کی ولایت اس کی بزرگی کے لیے یہی کافی تھا کہ ایک با اکتیار بادشاہ ہونے اور عیش اور عشرت کے تمام سامان موجود ہونے کے باوجود اس نے زندگی میں کبھی ناجائز غلط اور خلاف شرع کام نہیں کیا جس کا ایک مثال پیچھے آئی کہ مسجد اعلیٰ کے افتتاح کے موقع پر جب تمام علماء آگے نہیں بڑھے کوئی بزرگ آگے نہیں بڑھ سکا سلطان ٹیپو خود آگے بڑھے اور کہا سلطان ٹیپو شہید علماء کی بڑی سے بڑی محبت رکھتا تھا اور خود بھی علم دین میں کمال تھا سلطان کے شہدت کے بعد اس کے شاہی محل میں مال گنیمت میں قیمت کتب خانہ بھی انگریزوں کے ہاتھ لگا جس میں بیش قیمت مخطوطات کے علاوہ مختلف علوم و فنون کی اٹھارہ سو نواسی نادر کتاب موجود تھی ان میں سے اکثر کتابوں پر سونے کا کام کیا گیا تھا سلطان ٹیپو کو شہیر سے بڑی مناسبت تھی شہیر کی طرح خود بھی بہت دور تھا ایک جماعت جو بتایا گیا نو مسلموں کی بنائی جس کا اس کے یہاں پنجروں میں شہیر اور چیتوں کی بڑی تعداد رہتی تھی وہ اپنے خالی اوقات میں ایک دو بار موقع نکال کر جنگلوں میں بھی جاتا جہاں چیتوں کے ذریعے جانوروں کو شکار کرتا تھا ایک بار بچپن میں آگاز جوانی میں جنگل میں شکار کھیلتے وقت اچانک ٹیپو کو ایک خونخار شیر کا سامنا کرنا پڑا جس کو اس نے اپنی گیر معمولی بہدوری سے وہیں ختم کر دیا اسی دن سے اور اسی مناسبت سے اس کو انگریزوں نے ٹائگر آف میسور یعنی شیر میسور کا خطاب دیا تھا اور اسی نام سے اس نے مغرب اور مشرق میں شہرت بھی پائی ٹیپو چونکہ ایک بڑا خطات بھی تھا اس لئے اس نے اپنی ذہن سے خط ببری بھی ایجاد کیا جس میں تحریر شیر ببر کی دھاریوں کی طرح ہوتی تھی سلطان ٹیپو شہیر اگر چاہتے دشمنوں سے آزادی کا سودہ کر کے اپنے جان بچا سکتے تھے لیکن سلطان کی گیرت نے اس کو گوار نہیں کیا اور اس نے مقابلے ہی کو ترجی دی وہ ملک کا پہلا حکم تھا جس نے عوام کو آزادی کا ایک مقبول نعرہ دیا ہندوستان ہندوستانیوں کے لئے ہے یہ نعرہ سلطان ٹیپو نے سب سے پہلے دیا اور خود بھی اس کے لئے آخری سانس تک مادر وطن سے برطانی سامراج کو ختم کرنے کے لئے لڑتا رہا اسی لئے جنرل ہارس نے جب ٹیپو سلطان شہید ہو گئے ان کی لاش کے قریب کھڑیو کر کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے بہرحال ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ نے تقریبا پتیس سالہ زندگی پا کر اس دار فانے سے کوچ کر دیا اور اپنے آنے والے نسلوں کے سبق دے دیا کہ جینا ہے تو شیر کی طرح جیو گیدر کی طرح جینے سے کیا فائدہ